اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ اس ڈراما کا ایکسپلینیشن پارٹ ٹو بھی آئے تو اس ویڈیو پہ دو سو لائک کمپلیٹ کر دینا دو سو لائک کا چیلنج ہے کمپلیٹ کر دینا یاد رہے اگر پارٹ ٹو چاہتے ہو تو ہیلو فینز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل یہ سٹوری کافی امیزنگ ہے کیونکہ ہماری فیمیل لیڈ چٹان سے گر جاتی ہے اور ایک بڑے سے جنگل میں پہنچ جاتی ہے وہاں پر سینمو قبیلے کے لوگ رہتے ہیں جو کی جادو تو نہ جانتے ہیں وہ لوگ اپنی لمبی عمرہ کے لیے یہ ایک سکریٹ فل ڈھونڈ رہے ہیں جو سو سالوں میں ایک بار ہی اکتا ہے اور وہ فل لینے ہمارا مائن لیڈ جائے گا اور وہ فل گلتی سے ہماری فیمیل لیڈ کھا لیتی ہے تو وہ قبیلے والے اسے ماننے کے لیے اس کے پیشے پڑے ہوتے ہیں ہے نا کافی مزیدار اور انٹرسٹنگ سٹوری تو چلیے سٹوری سٹارٹ کرتے ہیں سٹوری کی سٹارٹنگ میں ہم ہماری مائن لیڈ یو چنگ کو دیکھتے ہیں ہم سے چنگ ہی بلائیں گے تو چنگ اپنی پڑائی پوری کر کے واپس شہر آتی ہے اور ٹرین سے اترتی ہے تب ہی اس کے دوست اسے آواز دیتے ہیں وہ بہت ہیپی ہو جاتی ہے اپنے دوستوں کو دیکھ کر وہ اسے گلے ملتی ہے اور کہتی ہے میں تمہیں بہت زیادہ مس کرتی تھی پھر چنگ کہتی ہے میرے پاپا کہاں ہے تو اس کی فرینڈ جس کا نام تیان ہے وہ کہتی ہے انہیں یہاں پر تم سے ملنے آنا تھا لیکن بیچ راستے میں انہیں ضروری کام آ گیا تو چنگ کہتی ہے مجھے پتا ہے ایسا ہی ہوگا اور وہ ناراض ہو جاتی ہے اس کی دوست تیان کہتی ہے اس میں ان کا کوئی دوست نہیں ہے کافی بڑا کاروبار ہے اور تمہارے بابا خود ہی اس کاروبار کے مالک ہے اسی لیے یہ ان کی گلتی نہیں ہے اور چنگ ہمیں سب سے پہلے کہاں جانا چاہیے کیا ہم پہلے گھر جائیں چنگ کہتی ہے نہیں پاپا تو گھر پر نہیں ہے اور اس کے علاوہ میری ستیلی میں ہم جس کا میں چہرہ نہیں دیکھنا چاہتی تو ہم سبھی کلینک چلتے ہیں کیونکہ چنگ ایک ڈاکٹر ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چنگ کلینک پہنچ گئی ہے وہاں پر پٹھا کے جلا کر اس کا ویلکم کیا جاتا ہے پھر وہ کلینک کے اندر چلی جاتی ہے تبھی وہاں پر اس کی فرینڈ جیانگ آ جاتی ہے وہ کہتی ہے ہم نے پہلے ہی کلینک تمہارے انسار ٹھیک کر دیا ہے اور چنگ کہتی ہے اب ہم دونوں سشٹر کلینک میں ساتھ میں کام کریں گے اور ایک نیا کلینک بنائیں گے اور کافی بیمار لوگوں کو ٹھیک کریں گے اور دونوں کافی خوش ہو جاتی ہے تبھی وہاں پر پولیس آتی ہے اس کے گندے پر ایک بیمار مریض تھا وہ ڈاکٹر کو بلاتا ہے اور وہ سب وہاں پر آتے ہیں وہ انسپیکٹر کہتا ہے جلدی سے میرے ڈیٹ کو ٹھیک کر دو ورنہ میں تمہارا کلینک توڑ دوں گا تبھی چنگ کو دیکھ کر وہ انسپیکٹر کہتا ہے تمہیں یہاں پر کیا کر رہی ہو تو وہ کہتی ہے یہ ساید انہیں سٹریس ہوا ہے چلو اسے اندر لے چلتے ہیں پھر وہ اس کا علاج کر کے کہتی ہے یہ اب ٹھیک ہے تو وہ انسپیکٹر جس کا نام جیٹین ہے تو وہ کہتا ہے تم واپس آگئی تمہیں مجھے بتایا کیوں نہیں میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ تم یہ کر سکتی ہو لیکن چنگ اسے اگنور کرتی ہے لیکن جیٹین کی بکواس چالو رہتی تو چنگ غصے سے کہتی ہے ابھی تم میٹھی میٹھی باتیں کرنا نہ بند کرو ابھی باہر تم کتنے غصے میں تھے تمہیں بس اپنی پڑی ہے اگر میں تمہارے پاپا کو نہیں بچاتی تو تم مجھے مار ہی ڈالتے تو وہ کہتا ہے سوری مجھے نہیں پتا تھا تم یہاں پر ملوگی اور میں یہ تمہیں نہیں کہہ رہا تھا تب ہی چنگ کا دوست کہتا ہے تو کیا یہ تم ہمیں کہہ رہے تھے کیا ہم انسان نہیں ہیں کیا ہم جانور ہیں تو تم ہمیں ہی کہہ رہے تھے لیکن جیٹین کچھ نہیں کہتا دوسرا اوفیسر کہتا ہے تم ہوتے کون ہو میرے سر کو ایسا کہنے والے اور دونوں کی بحث سروع ہو جاتی ہے پھر نیکسٹ ان میں ہم دیکھتے ہیں چنگ اور تیاں دونوں جیان کو کہتی ہے آج کوئی بیمار آدمی نہیں آیا ہے تو تم یہ کلینک سنبھالو کیونکہ ہم دونوں دوا بنانے کے لیے جڑی بوٹیاں اکھٹا کرنے جا رہے ہیں تو جیان کہتی ہے یونہائی سہر کے آس پاس تو ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پر جڑی بوٹیاں ہو کیا آپ دونوں مستی فورسٹ نہیں جا رہے ہونا تو تیاں کہتی ہے وہاں پر دوا کے لیے جڑی بوٹیاں ہوں گی کیونکہ کچھ لوگ وہاں پر جاتے ہیں یہ سن کر جیان گبرا جاتی ہے اور کہتی ہے یہ صحیح نہیں ہے میں نے سنائے وہاں پر اتنا فوق مطلب کوہرا ہے کہ لوگ اپنے ہاتھوں کو بھی نہیں دیکھ سکتے اور وہاں پر بہت سارے راکسس بھی ہے جو لوگوں کو مار کر کھا جاتے ہیں اور کئی سارے لوگ وہاں پر گئے ہیں لیکن کوئی واپس نہیں آیا ہے تو چینگ ہستے ہوئے کہتی ہے ابھی تو دن ہے اس لیے وہاں پر راکسس بھی نہیں ہے اسی لیے لوگوں کو ڈرانا بند کرو اور ہم وہاں پر جا رہے ہیں اور ترنت واپس آ جائیں گے تم چینٹا مت کرو یہ کہہ کر وہ نکل جاتے ہیں اس کی جڑی بوٹیوں کو ڈھومنے وہ لوگ وہاں پر پہنچ جگہیں ہیں وہ لوگ چلتے چلتے بات کر رہے ہوتے ہیں تیان کہتی ہے تم جیٹین سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہو تو وہ یہ کہتی ہے وہ بچپن سے میرے پیچھے پڑا ہے وہ مجھے پسند کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں اس کی وائف بنوں لوگ اسے پسند کرتے ہیں لیکن میں اسے نفرت کرتی ہوں وہ بس پریشان کرتا ہے تیان یہ سن کر کافی خوش ہوتی ہے شاید وہ جیٹین کو لائک کرتی ہوگی تیان کہتی ہے کیا تم راکست سے نہیں ڈرتی تو چنگ کہتی ہے میں نے ویسٹن میڈیسن کی پڑھائی کی ہے اور ایسی چیزوں سے میں کیوں ڈروں گی بھلا چلو کیا یہاں پر کوئی شورٹ کٹ ٹرن ہے کیا ہم میسٹری فوریسٹ کب تک پہنچیں گے اب یہ میسٹری فوریسٹ کا مطلب ایک بڑا سا وشال جنگل تبھی چنگ کو ایک بلو رنگ کا کمل دیکھتا ہے وہ ایک پہاڑ کے اس پار تھا وہ خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے چلو ہم اسے لینے چلتے ہیں تو تیان کہتی ہے مت جاؤ وہ بہت دور ہے تم گر جاؤگی تو وہ کہتی ہے تم مجھے پکڑ رکھو میں اسے لے لوں گی پھر وہ اس فول کو لینے جاتی ہے ایک ہاتھ تیان نے کس کے پکڑا ہوا تھا لیکن چنگ کا ہاتھ اس فول تک نہیں پہنچ پا رہا تھا اسی لیے وہ کہتی ہے تھوڑا ہاتھ ڈھلا کرو تاکہ میں وہاں تک پہنچ جاؤں پھر وہ تھوڑا ہاتھ ڈھلا کرتی ہے لیکن انفورچونیٹلی اس کا پیر فسل جاتا ہے اور ہاتھ چھوٹ جاتا ہے وہ وہاں سے گہری کھائے میں گر جاتی ہے اور نیچے اور نیچے کھائے میں گہری کھائے میں گر جاتی ہے کیا سب کچھ ختم ہو گیا نہیں ابھی تو سٹوری سٹارٹ ہوئی ہے چینگ پہاڑ سے نیچے گر جاتی ہے چینگ کی دوست کافی ڈر جاتی ہے اور اب آگے کیا کیا جائے یہ سوچنے لگتی ہے دوسری طرف چینگ چٹان سے گری اور جھنگل میں اٹکی مطلب گری وہ بہوس تھی جب ہوس آیا تو سوچنے لگی میں مری تو نہیں مجھے کچھ ہوا کیوں نہیں اتنی اوچائے سے گری ہوں تو کم سے کم ہاتھ پہ تو ٹوٹنے چاہیے نا یہ سوچ کے کھڑی ہو جاتی ہے پھر نیکسٹ سین ہم ایک زوپڑی کا دیکھتے ہیں وہاں ایک لڑکا جنگ چینگ کو بلاتا ہے فینس میں بتا دو جنگ چینگ کوئی اور نہیں ہمارا مین لیڈ ہے جنگ چینگ کا دوست اسے بار بار آواز دیتا ہے وہاں ہم دیکھتے ہیں بہت سے رنگین فلاورز پنچی جیسے ہوا میں اڑ رہے تھے جو جنگ چینگ کے دوست کو پریشان کر رہے تھے خاص کر کے گرین فلاور مزے لیتا ہے یہاں اس کا دوست جنگ چینگ کو بتاتا ہے جنگ چینگ میرے ساتھ چلو پویتر فل لینے کے لیے کبیلے کے سردار تمہارا انتظار کر رہے ہیں یہاں جنگ چینگ کو پویتر فل میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا اسی لیے وہ منع کر دیتا ہے اور تمہیں جانا ہے تو جاؤ یہ کہتا ہے تو اس کا دوست بولتا ہے یہ کیا کہہ رہے ہو میں کیسے جا سکتا ہوں پویتر فل کو تلاشنا اور کبیلے کے سردار کا پد حاصل کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے تو میں کیوں جاؤں بھلا اور ان فلاورز سے تنگ آ کے اب بس کرو کہتا ہے جس پر جنگ چینگ چٹکی بجاتا ہے اور سارے فلاورز گائب ہو جاتے ہیں مطلب یہاں کے لوگوں کو جادو بھی آتا ہے یہاں جنگ چینگ سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو بھی پویتر فل لائے گا وہ کبیلے کا سردار بنے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یوئنگ سے سادھی کرے گا شاید یہاں جنگ چینگ یوئنگ کو پسند نہیں کرتا اسی لئے وہ اپنے دوست کو کہتا ہے تم پویتر فل لاؤ سردار بنو اور یوئنگ سے شادی کرلو شاید یوئنگ کبیلے کے سردار کی بیٹی ہے پھر وہ لڑکا کہتا ہے چلو کبیلے کے سردار انتظار کر رہے ہیں تم نہیں چلو گے تو میں کیا کہوں گا یہ کہہ کے اسے کھینچ کے لے جاتا ہے ویسے فینس میں آپ کو بتا دوں چنگ کی طرح ہمارا جنگ چین بھی ایسے ہی یہاں پہنچا ہوگا اور کبیلے والے اسے یہاں رکھ لیتے ہیں مطلب کوئی جنگل میں جا کے واپس نہیں آتا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مر جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جنگل میں وہ کبیلے والے کے ساتھ رہنے لگتا ہے پھر ہم چنگ کو دیکھتے ہیں جس پر ڈالیا عجیب و غریب حملے کرتی ہے جس سے وہ جیسے تیسے بچتی ہے اور کافی ڈر جاتی ہے پھر اسے کچھ آوازیں سنائی دیتی ہے تو وہ وہاں پر جاتی ہے وہاں پر کوئی اور نہیں بلکہ کبیلے کے لوگ اور کبیلے کا سردار تھا اور وہ سب پویتر فل کی ہی باتیں کر رہے تھے جو سو سالوں میں بس ایک بار اکتا ہے یہ سب جنگ چین کا انتظار کر رہے تھے یہ سب جنگ دور سے دیکھ رہی تھی اور اپنے کیمرے میں تصویریں کھیچ رہی تھی پھر ہم دیکھتے ہیں ایک لڑکی کچھ ہواوں میں جادو کرتی ہے پھر کہتی ہے سردار ریچول کمپلیٹ ہو گیا ہے اب جنگ چین پویتر فل لینے جا سکتا ہے تب ہی چنگ کے کیمرے سے فوٹو کیپچر کرنے کی آواز وہ لیڈی سن لیتی ہے جس پر چنگ بھاگتی ہے اور اس کے پیچھے کبیلے کے سینک اسے پکڑنے کے لیے نکل پڑتے ہیں وہ جھاڑیوں میں چھوپ کے کسی طرح بچتی ہے جیسے ہی وہ بہار نکلتی ہے اسے ایک بڑا پکشی اڑا کے لے جاتا ہے دوسری طرف جنگ چین جنگلوں میں اس پر الگ الگ طرحوں سے ہونے والے اٹیک سے بچتا ہے اور کسی طرح وہ پویتر فل جہاں اٹھتا ہے اس پیڑ تک پہنچ جاتا ہے یہاں سے وہ فل لہی رہا تھا تب ہی وہ نوٹیس کرتا ہے پویتر فل والا پیڑ سدا باہر ہوتا ہے تو وہ کبھی بھی سڑتا نہیں ہے تو پھر یہ پیڑ سڑنے کیسے لگا یہ سوچ کے فل ہاتھ میں لیتا ہے کہ تب ہی اوپر سے انٹری ہوتی ہے چنگ کی اور دونوں ایک ساتھ زمین پر آ گرتے ہیں لازٹ سین میں ہم نے دیکھا تھا چنگ اور جنگ چین دونوں پیڑ سے گرتے ہیں اور جمین پر رکتے ہیں جمین پر گرنے کے بعد چنگ وہ پویتر فر اٹھا تھی ہے تو وہ فل اپنے آپ چنگ کے موں میں چلا جاتا ہے چنگ اسے کھا لیتی ہے اور بیج ہاتھ میں لے لیتی ہے پھر جنگ چین اسے کہتا ہے میں نے اس کے لیے بہت محنت کی تھی تم نے اسے کھا لیا تم چور ہو یہاں چنگ فل کا بھکتان کرنے کی بات کرتی ہے پھر جنگ چین کہتا ہے یہ پویتر فل ہے اگر کسی نے تمہیں یہاں دیکھا تو مرنا تیہ ہے تب ہی وہاں وہ سپاہی آ جاتے ہیں جو چنگ کی تلاش کر رہے تھے یہاں جنگ چین سے پوچھتے ہیں فل کہاں آئے تو چنگ بتا دیتی ہے اچھا وہ فل وہ فل تو میں نے کھا لیے مانو جیسے سب اس کو بجائی دیں گے پھر کہتی ہے میں اس کی قیمت چکا دوں گی اور یہ کہہ کے ایک سونے کا موتی دیتی ہے کہتی ہے یہ لے لو یہ سونا ہے پھر کہتی ہے ایک سے کام نہیں چلے گا ٹھیک ہے دو لے لو اچھا تین لے لو چلو ایک کام کرو یہ سب ہی لے لو تو سپاہی گسا ہوتا ہے اور اسے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے اس کا وہ بڑیا یوز کرتے ہوئے وہاں سے فر ہو جاتی ہے وہ سارے سپاہی اس کے پیچھے جاتے ہیں اس کے بعد یہاں جنگ چین کو چنگ کی کتاب ملتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں جنگ چین قبیلے کے سردار کے پاس جاتا ہے اور ساری سچائی بتا دیتا ہے یہاں قبیلے کا سردار چنگ کو مار دینے کا اعلان کرتا ہے اس کے بعد ہم چنگ کو دیکھتے ہیں جسے پھر سے سپاہی گھیر لیتے ہیں یہاں پھر وہ فر ہو جاتی ہے مطلب بھاگ جاتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جیٹیان اور اس کے کچھ ریسکی آفیسر جہاں سے چنگ گری تھی وہاں اسے تلاش کر رہے تھے وہ نہیں ملتی اور شام ہونے والی تھی اس لئے وہ وہاں سے جانے لگتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں چنگ سپاہی سے بچتے بچتے جنگ چین کی جوپنی تک آ جاتی ہے یہاں وہ ہوا میں زندہ فلاورز دیکھتی ہیں یہاں اسے اپنی کتاب بھی ملتی ہے جس کے بعد وہاں جنگ چین آ جاتا ہے اس کے آنے کی آواز سن کے چنگ سیڑھی کے نیچے جا کر چھپ جاتی ہے یہاں جنگ چین کتاب پھلی دیکھتا ہے تو فلاورز سے پوچھتا ہے یہ تم نے کیا ہے نا یہ بات مان لو تو وہ ارتا فلاورز منا کر دیتا ہے اور کہتا ہے میں نے نہیں کیا تب ہی جنگ چین کی نظر سیڑھی کے نیچے جاتی ہے اور اسے پتا چل جاتا ہے چنگ سیڑھی کے نیچے چھپی ہوئی ہے پر وہ ایسا شو کرتا ہے جیسے اسے پتا نہیں ہے اور سیڑھی کے اوپر جا کے بیٹھ جاتا ہے اور پھر چنگ کو تنگ کرنے کے لیے بولتا ہے ہے بھگوان کانخجورہ یہ کہہ کر نیچے چنگ پر کانخجورہ فینک دیتا ہے چنگ درتی ہے مگر آواز نہیں کرتا اس کے بعد جنگ چین ایک مکڑی اس کے پاس بھیتتا ہے جس سے وہ بہت درتی ہے اور چلہ کر باہر آ جاتی ہے اور کہتی ہے یہ کیا ہے تو جنگ چین اس کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے پہلے تو تم نے سو سال میں ایک بار اگڑنے والے پویتر فل کو کھا لیا اور اب تم میرے ہی گھر میں آ کے چھپی ہوئی ہو کافی بہادر ہو جس کے بعد چنگ بولتی ہے اگر وہ فل اتنا ایمپورٹنٹ ہے تو پیڑ پر بورڈ لگا دینا چاہیے کہ یہ فل کھانا منع ہے اس میں میری کیا گلتی ہے میں تم سے فالتو باتوں میں ٹائم ویسٹ کرنا نہیں چاہتی یہ کہہ کر جا رہی ہوتی ہے تب ہی جنگ چین بولتا ہے ہاں جاؤ باہر باہر انسانوں کو کھانے والے پیڑ ہیں اور ویسے بھی شینمو قبیلے کے سپائی تمہارا پیچھا کر رہے ہیں اگر تم باہر گئی تو پکہ زندہ نہیں رہوگی جس پر چنگ ڈر جاتی ہے پھر دونوں ہستے ہیں جس پر جنگ چین کہتا ہے تو کیا اب جاؤگی باہر تو چنگ کہتی ہے اگر تم کہہ رہے ہو تو رک جاتی ہوں اگر نہیں رکی تو تمہاری بات نہ مان کے مجھے برا لگے گا پھر چنگ جنگ چین کے پاس اوپر جاتی ہے تو اسے چوٹ لگتی ہے جسے جنگ چین اپنے پاورس سے ٹھیک کر دیتا ہے اور اس کے بعد چنگ جنگ چین سے پوچھتی ہے تم نے یہ کیسے کیا یہ کہہ کے جو پہلے جائے گا بیڈ اس کا یہ کہہ کے دون کے اندر چلی جاتی ہے جس پر جنگ چین کہتا ہے یہ کس ٹائپ کی لڑکی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں دونوں سوئے ہوئے ہیں یہاں زندہ فلاور آتا ہے اور چنگ کو پریشان کرتا ہے جس سے چنگ جنگ پر جھا گرتی ہے اور یہاں اپیسوڈ ون انڈ ہو جاتا ہے اگر آپ کو اپیسوڈ 2 ایکسپلینیشن جل سے جل چاہیے تو دو سو لائکس کمپلیٹ کر دو اور یہ ایک ساتھ میں چینل کو سبسکرائب بھی کرتے جانا میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ایکسپلینیشن ویڈیو میں تب تک کیلئے بی بائی ٹیک کر اور تھنکس فور وچنگ